موسمیاتی تبدیلیوں کے بائیس دوہزار بائیس میں پاکستان کو تباہ کنت سیلاب کا سامنا کرنا پڑا سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا حزیر آسم شہباز شریف کا نیو یورک میں پائیدار ترقی کے احداؤ پر ایس بری جی مومنٹ کے حوالے سے مپاہسی میں سارے خیال بولے ہم نے سیلاب سے متاثرہ علاقے کی بحالی کے لیے اقدامات کیے ڈھائی کروڑ بچے آج بھی سکول سے باہر ہیں جو بڑا چیلنج ہے معاشرے کے محروم طبقے کے لیے پنجاب انڈاؤگمنٹ فنڈ کا اجرا کیا حزیر آسم شہباز شریف کی اقوام ممتیدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت شہباز شریف کا ستائی ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خیطاب شریول حزیر آسم کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر مالدیب کے صدر محمد معیزو اسی ملاقات تعلقات کے فروغ پر زور دونوں رہنماؤں نے ترقی کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا امن و خوشحالی کے لیے جنوبی شہ ممالک کی مشترکہ ذمہ داری پر بھی اتفاق امریکی صدر نے اسرائیل کی غزہ پر جاریت کی حمایت کر دی صدر جو بائیڈن نے اقوام ممتیدہ کی جنرل اسمبلی سے خیطاب میں کہا کسی بھی ملک کو حق ہے کہ وہ یقینی بنائے اس پر دوبارہ حملہ نہ ہو دنیا سات اکتوبر کے واقعات کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی غزہ میں شہری اور یارغمالی ہولناک زندگی گزار رہی ہیں جنگ بندی اور فائنل ڈیل کرنے کا وقت آگیا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی فارمولا ہے فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہتے اسرائیل کی حمایت کرنے والے فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصہ دار ہیں سہونی جاریت نے تمام حدیں اگور کر لی کوئی روک نہ سکا اسرائیلی بمباری سے غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا عالمی تنظیمیں بتائیں کیا فلسطینی بچوں اور عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ترک صدر طیب اردوان کا جنرل اسمڈی سے اجلاس سیکریٹری جنرل یو این انٹونیو گوتریس بولے لبنان جنگ کی دہانے پر ہے اور ہم ایک اور غزہ بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے آئینی وفاقی عدالت ضروری اور مجبوری ہے آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی دوسرے وہ سریعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی چابران پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سندھائی کورٹ پار سے خطاب کہا پارلیمان کو دھمکی دی گئی کہ آپ کے پورے آئین میں ترمیم کریں گے ایک سو چوراسی ایک سو چھاسی کے نام پر جزیز نے خود کو طاقت دی کہ وہ آئین سازی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو سابینلز کا نوٹکیشن جاری کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے قرار دیا الیکشن کمیشن ٹربینلز کے لیے چار ججز کی تائیناتی بغیر تاخیر شروع کرے سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹربینلز کے قیام سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ سرکنی لارجر بینچ نے سماعت کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہم پابند نہیں مجھے کوئی سروکار نہیں کہ کسی جج نے کیا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کو آئین کا پابند کرائیں گے مقصوص نشیستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ رہا زرائی کے مطابق الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز دے دی الیکشن کمیشن کا مشاہورت جاری رکھنے کا فیصلہ مقصوص نشیستوں پر سپریم کورٹ میں متفارق ذرخواست کرنے پر بھی غور اجلاس میں میمبر کے پی نے شرکت نہیں کی لیگل ٹیم نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا مقصوص نشیستوں کی فیرز جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی اہل نہیں انٹرپارٹی الیکشن تسلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچان نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے ملیٹری ٹرائل کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنائے جائے گا ایڈیشنل آٹرونی جنرل نے وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع کرا دیا اسلامبہ دھائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ٹرائل اور ملیٹری حراست روکنے کی درخواست نبتہ دی موسیقی موسیقی موسیقی